اسلام علیکم ورحمت اللہ برگاتہ دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ کو ٹھیک ہوں گے خرید کے ساتھ اس امید کے ساتھ ہر جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ٹاپک بہت قیمت ہے کہ سی جی وان ٹو فائف کی کیم سپروپٹ جا وہ آواز کیوں کرتی ہے آواز کرنے کی ریزن کیا ہوتی ہے اور اس آواز کو ختم کرنے کے میں ایسے آپ کو طریقے بتاؤں گا کہ کسی مکینک نے آپ کو یوٹیوب پہ یہ طریقے نہیں بتائے ہوگئے انشاءاللہ بہت زبردست طریقے بتاؤں گا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں تو دوستو میرے جو الحمدللہ تین ہزار سبسکرائبر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ دوستو کے پیار اور محبت کی وجہ سے تو اسی طرح آپ دوست جو ہم مجھے سپورٹ کرتے رہے اور کمینٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا گرے تو دوستو ابھی بات کرتے ہیں کہ کیم سپروکٹ کی جو آواز ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے اور وہ آواز کو کس طرح ختم کیا جاتا ہے تو آواز کیوں کرتی ہے گراری ٹھیک ہے تو دوستو آواز جو ہے وہ کر 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 کی اس طرح کی سلنڈر کی سائٹ سے آتی ہے تو وہ آواز جو ہے وہ کیم سپروکٹ کے اوپر نشان آنے کی وجہ سے یعنی کہ جب ٹائم ایکسپیر ہو جاتی ہے گراری تو اس وقت بھی آواز کرتی ہے اگر اس کی پن جو ہے کیم سپروکٹ کی پن جو ہے وہ وائبریشن کر رہی ہے یعنی کہ بش اس کا لوس ہے تو بھی بائک کی کیم سپروکٹ جو آواز کرتی ہے تو یہ دو چیزوں کی وجہ سے کیم سپروکٹ جو ہے وہ آواز کرتی ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر انجن کے اندر آئیل زیادہ ٹائم نہ ہو تو بھی کیم سپروکٹ جو ہے وہ آواز کرنے لگ جاتی ہے تو دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ اس کی آواز کو کس طرح ختم کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی کیم سپروکٹ کی پن چیک کرتے ہیں کہ پن کے اندر پلے تو نہیں ہے اگر پلے نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کی کیم سپروکٹ چینج کر دیتے ہیں تو آواز جو ہے بلکل ختم ہو جاتی ہے اگر اس کی کیم سپروکٹ کی پن کے اندر پلے ہے پلے آجے تو پھر اس کا جگار بھی کیا جاتا ہے اور پراپر طریقہ بھی ہوتا ہے پراپر طریقہ کیا ہے جگار کیا ہے دونوں چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو دوستو جگار سب سے پہلے میں شیئر کرتا ہوں آپ دوستو کے ساتھ اکثر دوستو پتری لگا دیتے ہیں پتری لگا کے اس کی پلے ختم کر دیتے ہیں اور اکثر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر پن کے اوپر داگا لپیٹ کر اس کو اندر ٹھوک دیتے ہیں اور سمد لگا کے اس کی پلے ختم ہو جاتی ہے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا بوش لگتا ہے بوش لگوا لیتے ہیں یہ جن ایم طریقہ ہے کہ بوش اس کا لگ جاتا ہے بوش جو ہے وہ اکثر جو ہے خراد والے سے بوش جو ہے وہ صحیح نہیں لگتا بوش صحیح نہیں جب لگتا تو پھر جو ہے بوش لوز ہو جاتا ہے اور کیم سپروکٹ جو ہے پھر آواز کرنے لگ جاتی ہے اب بوش بھی لگا بوش بھی نہیں آپ نے لگانا داگا بھی نہیں لپیٹنا پتری بھی نہیں لگانا یہ سب کام جو ہے وہ نہ کریں پراپر جو مین طریقہ ہے وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں تو دوستو اس کے لیے آپ نے سلور ویلڈنگ والے کے پاس جانا ہے اس سے آپ نے اس کے جدر پن لگتا ہے پن کے اندر ہلکے ہلکے سے ٹوچ لگوا کے آپ نے وہ جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ خرادیہ سے کروا لینا ہے کہ یار مجھے اس پن کا سائز جو ہے وہ کر دیں وہ آپ کو پن کا سائز کر دے گا پھر آپ وہ ادھر کیم سپروکٹ جو ہے وہ نیو ڈالیں گے انشاءاللہ کیم سپروکٹ جو ہے کبھی بھی آواز نہیں کرے گی تو یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے کہ سلور ویلڈنگ والے کے پاس جا کے آپ اس کو ویلڈنگ کروا کے وہاں سے پراپر جو ہے مین طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے بوش والا طریقہ بھی ایک ہے تو صحیح لیکن یہ بھی کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ بوش جو ہے خراب ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے مسئلہ کرتا ہے تو یہ مین طریقہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ ویلڈنگ والے کے پاس جائیں ہے اس سے کہنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے بیلڈنگ کر کے اور پھر خراب والے کے پاس آنا ہے اسے کہنا ہے کہ آپ اس کا سائز کر دو سائز جو ہے وہ آپ کو پن کا سائز کر دے گا اس کے بعد کبھی بھی کیم سپروکٹ جو ہے وہ آواز نہیں کرے گی اور پن جو ہے آپ جتنی ٹائٹ خرادیس رکھوا سکتے ہیں آپ رکھوا سکتے ہیں لیکن اتنی زیادہ ٹائٹ بھی نہ رکھوائیں کہ اس کو چوٹے لگا لگا پا کے اندر ٹھوکنا پڑے بس آپ نے آرام سے پن جا اس کے اندر جائے اور پلے اس کے اندر نہ ہو ٹھیک ہے دوستو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی کیونکہ اس طرح کی ویڈیو یوٹیوب پہ آپ کو بہت کم ملے گی اور یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتانے والا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ